دوستوں آج ہمارا ایگل اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے نا تو مجھے لگتا ہے یہ بالکل صحیح ہو گیا ہے اس کو ہم نے کل جو پوڈر بغیرہ بھی لگایا تھا اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں دوستوں میں سب سے پہلے نا صبح صبح ہی ایگل کو منی زو میں دیکھنے آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے مجھے بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے دوستوں ہم نے اس کے لیے لیا ہے بول نیس چیکن دوستوں ہمارا ایگل دوستوں ہمارے سے ڈر بھی رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے ہم نے اس کو کل والی طرح کھلا رہے ہیں تو ہم اس کو Ты zone تکے جیسے نہیں بانتے وہ سکھ کے اندر اور اسکے پورا موں کے اندر گسے کر دیں گے затر دے دیکھنا بھی بات أبت ثوڑا ثوڑا زیادہ بھی یا وہ عادت اپدو پورا تکے والی دکان کھول کے بعد خل کر راہ کر گئے ہوں آجو بھا hugیا بھا ہوں آج پھر کسی نے پیٹ ھواؤس کا رستہ بند کر دیا какие ن آپ مجھے پر لی اٹھانا پڑ گا دوستوں ہماریiouslyل موڑک کو کیا ہو کہیا وہ نہیں نہیں سی ہے میں ڈر گیا تھا میں ڈر گیا ہوں میں نے کہا اس کو پدھنی کیا ہوا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہوں رہی کافی عرصہ ہو گیا اس کو دوائی بھی کھلاتا ہوں پھر بھی ہاں بھائی لیالا مجنو آپ کو بھی چاہیے ڈائٹ چلو دوستان جلدی سے میں ان سب کو دیتا ہوں ڈائٹ ادھر میں دوستان ڈائٹ میقس کر رہا ہوں وہ یہ پیچھے سارے آگئے ہیں چلو آجو 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 ادھر ہی سارے کھالو چلو یہ ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا بادشاہ سلامت کے لیے آجو بادشاہ سلامت دیکھو لیالا مجنہ نے بادشاہ سلامت کے ڈائیٹ پر قبضہ کلیا ہے چھٹکو ریبیٹ دوستو ریبیٹ کے لیے تو گھاس لے کے آنا لازمی ہے کیونکہ یہ کھاتے بھی زیادہ شوک سے گھاس ہیں ہیلو گوڈ مورننگ پیرٹس دوستو ہمارے پیرٹس نا کافی بوکھے لگ رہے ہیں مجھے ابھی تو ان کو بھی ڈائیٹ دیتے ہیں اوہ بھائی اپنے چکس کو کھولنا تو بھول ہی گیا میں آجو بھائی چک ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں یہ کیا کھا رہے ہو تم اوہ یہ نہ کھاؤ گلت یہ دیکھو یہ فوم کھا رہا ہے چلو پیرٹ آپ بھی آجو مجھے پتہ آپ کو بوکھ لگی بھی ہے آجو دوستو یہ بھالا جو پیرٹ ہے نا یہ میرے ہینڈ پہ بھی پیٹ کرتا ہے ہاں یہ آگیا آرام سے اب یہ کھائے گا شباہ آجو وائٹ والے ہاں ایسے گھبرانہ نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے آرام سے رکھتے تھا ہوں تاکہ یہ آرام سے کھائیں دوستو ہمارا یہ باشا ہے نا صرف یہ نام کا باشا ہے یہ چوے سے بھی ڈار جاتا ہے سارے آپ ڈائیٹ کھا رہے ہیں اس کو کوئی نہیں کھانے دے رہا یہ سی پر اسے سائیڈ بھی ڈار کیا ہے دوستو یہ چھوٹی ٹری میں نے بنائی ہوئی ہے ڈو کے لیے آدھی تو انہوں نے گھرانی ہوتی ہے اور آدھی کھاتے ہیں یہ چلو دوستو دل خوش ہو جاتا جب یہ خوش کپری آتی ہے نا ہمارے پیٹ ہاؤس میں ایک اور انڈا آ گیا انڈوں کی تو آئیکل بھرمار ہیں آپ کو پتا ہے یہ دیکھو وہ اینڈ میں پڑا ہے تم نے بھی ڈائیٹ کھانی ہے چلو ان کو بھی تھوڑی سی دوستو ڈائیٹ ڈال دیتا ہوں کھاتے تو ہیں نہیں یہ آجا آجو ان کو جلدی سے ڈائیٹ کھانے کے بعد بند کرنا پڑے گا نہیں تو بلی ان کو کھا جائے گی میں نے اپنی لیلا مجنو کا آج نیم چینج کرنے والا ہوں کیونکہ ایک بھائی نے بولا آپ دوسرے بھی لوگر کی کوئی کر رہے ہو تو ویسے تو میں نے کومنٹس سے نام لیا تھا تو آج سے ان کا نام ہے ہیر رانجا یہ ہیر ہے پڑی وہ رانجا ہے پڑا گھر والوں نے دیا ہیں دوستو مرگیوں کے لئے چھل کے سبزی کے تو یہ بھی کھائیں گے شوک سے آجو ان میں دوستو ریبٹس نظر نہیں آرے پتہ نہیں کتھ گئے ہوں گے ریبٹس کدھر ہو ہاں دوستو ریبٹس نہ وہ نیچے گسے پڑے ہیں دو تو ادھر بیٹھے ہیں دانا کھا رہے ہیں باشا کے ساتھ دوستو آج نہ ہی ہمارے کبوتر نے انڈے تھوڑے ہیں نہ ہی انڈے چھوڑے ہیں کبوتر انڈوں کے اوپر ہی بیٹھی ہے وہ دیکھو یہ لوگ لی اور آرام سے اور یہ کھانے پہ لگے پڑے ہیں ریبٹس کو ابھی پتہ لگا ہے یہ سبزی وغیر آئی ہوئی ہے یہ بھی ادھر آگئے ہیں کھانے دوستو ہماری اصیل مرگی بھی انڈوں پہ آئی ہوئی ہے اب مجھے پتہ نہیں ہے یہ انڈا کب دیتی ہے اور کونسا دیتی ہے یہ وہ انڈا مجھے لگ رہا ہے شاید اس کا ہے کیونکہ بڑا بڑا ہے دوستو یہ راستہ جو ہے نا یہ گھر والوں نے بند کیا تھا تاکہ ہمارے جو پیٹس ہیں نا وہ نیچے نہ جائیں اس طرح نہ جائیں تانگ نہ کریں میں اپنے ریبٹس کو دوستو ابھی ڈرانے والا ہوں یہ دیکھو آپ اوپر سے دیکھو آج کل دوستو ڈرتے نہیں ہیں پہلے تو بھاگ جاتے تھے آجاو چیکس تم بھی پیلو 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 یہ کچھ کھاتے ہیں نا پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں وہ چھوٹے ہیں نا یہ بھی بالکل یہ دیکھو یہ دیکھو 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 ان کی پھر سے مستیاں شروع ہو گئی ہیں مٹی کے اندر اپنے آپ کو سورا میلہ کر دیتی ہیں یہ کھیل کھیل کے نا یہ مرگی جیک کے بغیر رہتی نہیں ہے اور جیک اس کے بغیر نہیں رہتا ابھی ابھی سبحان آیا اور سبحان نے مجھے بتایا تمہاری مرگی انڈے دے رہی ہے اور انڈے دینے کی جگہ دیکھو کہوں سی آیا جگہ بتائی تجھے کیسے پتہ لگا ادھر انڈے پڑے ہیں اوہ تیری کس مرگی گیا یہ یہ وائٹ والی دوستو یہ فینسی مرگی کے انڈے ہیں پڑے وہ دیکھو دو انڈے پڑے ہیں پتہ نہیں تھا یہ انڈے دے رہے ہیں آپ کو میں اصیل مرگی کی نشانی بتاتا ہوں اس کو کیسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھو یہ بھی اپنے آپ کے ادنر خارش کرے گا اس کو یہاں سے خو جاؤں گا یہ دیکھو یہ خارش کر رہا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ پیور اسیل ہے بڑا اور ان کے کیل دیکھ لو آپ یہ دیکھو اوہ تیری خیر ماشاءاللہ بھائی کیا لے آیا تم دیکھا دوستو کال میرا کزن چکس لے آیا آج دوبارہ چکس لے آیا ان کے ساتھ چھوڑنے کے لیے وہ یہ کھا کیا رہے ہیں یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اوہ فوم نہیں کھلاتے پاگل یہ دیکھ رہو کتن شوک اور نہیں یہ بیمار ہو جائیں گے کس نے رکھ دیا گندہ فوم ان کے کام دیکھو دوستو یہ فوم کھلائی جا رہے ہیں چوزوں کو اوہ اوہ یہ تو بیمار ہو جائیں گے اور نیو کون سے لے آئے ہو آپ یہ دو اوہ بڑا کلر فول ہے ماشاءاللہ یہ تو میری شرڈ والا کلر ہے بڑا جو سے میں نے شرڈ پہنی ہوئی ہے نا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیسی بھی لے آئے ہوئے ہیں مجھے تو حسیل چکس کا شوک ہے ویسے زیادہ ہاں چلو ٹھیک ہے کھومتے رہے ہیں دوستو ہیر رانجا کو کس نے اندر بند کر دیا ہے باہر آو ہیر رانجا آجو میں کھول دیتا ہوں یہ بھی خود باہر آ جائیں گے اس والی مرگی کے انڈے ہیں دوستو جو پڑے ہیں وہ ادھر میں وہاں سے اٹھا لیتا ہوں بہت عجیب جگہ پہ انڈے دے دی ہیں یہ دیکھو کانگ گند کے اندر جا کے انڈے دے دی ہیں دو انڈے ہیں دو آرام سے آرام سے ٹوٹی نہ جائیں ایک تو یہ ہے دوستو فیانسی مرگی ہیں انڈوں پہ نہیں بیٹھتی پتہ نہیں کیوں لیکن شاید یہ بیٹھ جائے دو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چلو ان کو کرتے ہیں دوستو ابھی ایک سائیڈ پہ آجو ہیر رانجا آجو دوستو ہیر رانجا میرے سے بہت ڈرتے ہیں سب پیٹس میرے ہاتھ سے کھاتے ہیں لیکن یہ نہیں کھاتے چلو کبوتروں دوبارہ کھو آپ ڈائٹ دوستو آج میرے سے ملنے آئے ہیں ہمارے کیوٹ کیوٹ سبسکرائبر یہ والے تو یہ دیکھنے کے آئے ہیں ہمارے چکس جو کہ ریبیٹ ہوس میں بند ہوئے پڑے ہیں تو یہ کہا رہے ہیں کل آپ لینے گئے تھے نہیں ملے آپ نے کل بھولا بھی لوگ دیکھا تھا چلو ٹھیک دیکھتے ہو تو بھی لوگ ہمارے چلو شکریہ شکریہ بس دوستو آپ سب کی محبت ہے آپ سب کی سپورٹ ہے پڑی آپ نے ہمیں یہاں تک پونچایا دوستو یہ دوائی آگئی ہے اپنی اصیل مرگی کے لیے جو بیمار ہے پڑی تو اس کو نکالتے ہیں جلدی سے اب کیا بنانے پر لگے پڑے ہو تم بلی کے لیے آپ سیفٹی کرو چلو ٹھیک ہے تو میں اس کو جلدی سے نکال لیتا ہوں اس کو دیتے ہیں دوائی اس کے لیے میں لے آئے ہوں اوٹی جیے والی کیپسول تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں زکام کے لیے اب اس کو جلدی سے ڈال دیتے ہیں اس کے موہ کے اندر تاکہ جلدی جلدی صحیح ہو جائیے چلو دوستو اس کو میں نے دوائی پلا دیا اور اس کے آگے پانی بھی رکھ دیا تو یہ خود اب اللہ کرے گا جلدی سیٹ ہو جائے گی دوستو ہماری یہ والی مرگی بھی تھوڑی تھوڑی بیمار ہے زیادہ تو نہیں ہے جیسے وہ والی ہے یہ والی بھی ہے تو اس کو بھی میں تھوڑی سی دوائی ایک ادھر کیا پھول کھلا دیتا ہوں یہ بھی صحیح ہو جائے کیونکہ پھر ہم نے سیل مرگیں لے کے آنے ہیں پھر بچے دینے ہیں یہ دیکھو وہ اندر ہے بڑا سیل مرگ اور باشا باشا ہٹ جا بس بس کر بس کرو باشا کو سائیڈ پہ کرو باشا دوستو باشا دوبارہ وہیں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے سائیڈ پہ کرو سائیڈ پہ کر باشا کو بس آہ 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 آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو ہیر رانجا دوستو آج پھر ہیر رانجا وہ سب مرگوں کے لئے بھیگی ہوئی روٹی آگئی ہے چلو بھئے آج ہو آج ہو سب کھالو ہیر رانجا بھی دیکھو بھاگ کی آئیں گے وہاں سے ان کو پتہ لگ گیا سب کو روٹی آگئی ہے تو پہلے تو یہاں دیتا ہوں میں مرگیوں کو آج ہو مرگیاں آرام سے ہیر رانجا بھی بھاگ کے آگئے ہیں آرام سے بھائی آرام سے ان کو بہت بھوک لگے ہوگی دوستو رانجا تو کھا رہا ہے لیکن ہیر وہاں کھڑیاں ڈری ہوئی آج 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 ہیر چلو کھالو آپ سب چلو دوستو آپ اپنے جا کے دیکھتے ہیں ایگل کو میں آگے ہوں منی زوم میں کیونکہ ایگل کی صبح سے میں نے کھیاریت نہیں پوچھی وہ بیٹھا ہوگا یہ کیا دوستو ایگل نے کبوتر پکڑا ہوا ہے یہ ہم کھلا چھوڑ کے گئے تھے اس نے یہ کیسے پکڑ لیا اوہ تیری یہ کھا رہا تھا بیٹھ کے یہ تو آپ خود ہی شکار کر رہا ہے ہمیں کچھ لانے کی ضرورت ہے نہیں اس کو کھلا چھوڑ دیتے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے اس نے کبوتر پکڑ لیا ہے اوہ تیری تو یہ پکڑا کہاں سے ہوگا یہاں کبوتر آ کے بیٹھتے ہوتے ہیں یہ کبوتر ہے جس نے اس کا شکار کی ہے تو اس نے کھایا نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہمارے سے ڈر گیا ہے نا یہ کھانے والا تھا یہ کھا جاتا سمد ابھی نا اس کو ٹین کر رہا ہے ہاتھ پہ بٹھانے کے لیے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا آرام سے آرام سے آرام سے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا دوسرا پاؤں بھی رکھے نا ہاں رکھو 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 کتنی بڑی چون جیس کی مجھا تو ڈر لگ رہا ہے کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا كم سرے دوسرا پاؤں اینا بعڑا بیٹھ ڈر رخے ہاں 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 ہاںو ہہاں ڈر فڈ ہو ہو اس کی پنجے دیکھو یہ آگر دستانہ نہیں ہوتا چاپ dat میں تو خون نکال دیتا ہے ہاں بیٹھ جا بھائی ہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا رائم سے اٹھا demands کو س球 باللہ بولا تھا ہاں چلو سمت کو بہت زیادہ شوک ہے ایگل کا نا دوستو ہم ادھر ایگل کو اٹھایا ہوا ہے اوپر دیکھو او بھائی یہ کیا ہو گیا یہ اتنے ساری چیلیں کیا کرنے آ گئی ہیں ایگل یہاں صحیح بیٹھتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ اس کو مارنے آ رہی ہیں بہت نیچے آ گئی ہیں دوستو مجھے لگتا ہے جو شکار اس نے کیا ہے نا ہمارے والے ایگل نے کبوتر کا یہ وہ اٹھانے آئی ہے کبوتر ادھر پڑا ہے وہ ادھر دوستو جو یہ کبوتر ہمارے ایگل نے شکار کیا گیا نا میں کھلانے والا ہوں اوپر والی چیل کو میں اب اوپر پھینکنے والا ہوں اور یہ اوپر سے کیچ کر لیں گی دیکھنا آپ اوڑھا لے وہ ادھر پھینک دیا دوستو کوشش مڑی کیا اس نے پکڑنے کے لیے گی ادھر چلا گیا کبوتر دوستو سمجھ بول رہا ہے آج اپنے ایگل کو دوبارہ لے جاتے ہیں باہر گھومانے لے چلیں دوستو ہم اپنے ایگل کو ہاتھ سے کھلا رہے ہیں اور کافی ہینڈ ٹیم ہو جائے گا اس کا لوگوں کو دیکھ کے نا کراؤڈ کو چلو آؤ لے چلیں پھر آج ہیلو 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 دوستو ہم اپنے ایگل کو نا ذرا گھومان پھر آ رہے ہیں اور آج یہ پڑا شریف بنا بیٹھا ہے مطلب یہ ہینڈ ٹیم ہو رہا ہے ابھی ہم اپنے ملتان شہر کی سب سے اس کو ہائیس جگہ پہ لے کے آئے ہیں سب سے ہونچی جگہ یہ ہی ہے دوستو ہم اپنے ایگل کو ہاتھ سے کھلا رہے ہیں اور کافی ہینڈ ٹیم ہو گئے اب یہ بیٹھ بھی رہے ہیں کندے پہ تو بڑا مست لگ رہا ہے مجھے تو کھلاو کھلاو در نہ بھی نہ کھلاو دیکھو میرے کندے پہ بیڑی ہے چل کھا 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 خود کھا رہا آپ بول رہے تھے آزاد کر دو آزاد کر دو دیکھو آپ یہ کیسے ہمارا سے ٹرین ہو گیا ہے یہ اور بھی ٹرینوں کے یہاں میں بٹا دوں گا خیال کرنا آپ کا بازو ہی نہ کھا جائے دوستو چیل لینا سمجھ بھائی پہ حملہ کر دیا ہے ہلکا ہلکا خون نکل رہا ہے ہلکا ہلکا شکر ہے ہمیں پہ حملہ نہیں کیا آپ سنی پلاس لگا لو دیکھو خون بھی نکل رہا ہے تو سنی پلاس لگاتے ہیں لے چلو دوستو آپ صحیح ہے پتہ نہیں اچانک اس نے حملہ کیسے کیا دیکھو اب اس کو چھوڑ دو یہیں چھوڑ دو چلو آپ پہلے سنی پلاس لگا لو یہ نہ ہو یہ اچھا نہیں کیا اس نے میرے صاحب یہاں سنی پلاس لگیا آپ صحیح ہے آپ صحیح ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس نے اٹیک کیا کیوں ہے دیکھو آپ کو تو بہت اچھا دوست تھا لیکن آپ کے اوپر بھی اٹیک کر رہا مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی گلتی ہماری تھی بہت زیادہ موہ کے قریب آگیا تھا تو اسی وجہ سے کٹا دیکھو اب تو ہینٹ ایم بھی ہوتا جا رہا ہے دوستو اپنے سب چک کو میں نے ریبٹ ہاؤس میں چھوڑ آوا تھا اور اب ایک کر کے ان کو کرتے ہیں بند چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی آجو ان کو تو دوستو میں چک ہاؤس میں ہی بند کروں گا ساروں کو چلو بھائی بارنیاں آپ سب دوستو پیٹس بند ہو جائے ہیں لیکن جو ریبٹ آنا ہمیں بہت دونے لگواتے ہیں بھاستے ہی رہتے ہیں بھاستے ہی رہتے ہیں آجو دو دو کٹھے پکڑ کے لیے آئے چلو جی میرا دوستو چھوٹا کزن کہہ رہا ہے ریبٹ تھونگے پہنتے ہیں تھونگے پہنتے ہیں ریبٹ بھی کبھی تھونگے پہنتے ہیں آپ بتاؤ یہ پنجے مارتے ہیں پنجے سمجھ رہو دوستو آپ سب بول رہے تھے آپ کس موبائل سے ویلوگنگ کرتے ہیں کس موائل سے ویلوگنگ کرتے ہیں تو یہ سوال میں نے بہت سارے کومنٹس میں دیکھا ہے تو آج میں نے مانگوایا تھا موبائل یہ ہے پڑا آئی فون ٹھلٹین پرو اور دوستو اب ہمارے پاس ہو گیا دو آئی فون ایک تو یہ والا اور ایک جسے میں ویڈیو ریکارڈ کروں وہ پرو میکس ہے یہ پرو ہے تو آپ کون سا لینے والی ہو آپ مجھے میکس دے دو جسے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا پھر میں رکھتا ہوں تو اب اس کو کرتے ہیں ان بوکسنگ آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پارکے اور ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہے پڑا برینڈ نیو فون اور دیکھو پورا فل بوکس ہے پڑا اور اس کا ہٹا دو یہ اوپر سے آپ کینڈلی میربانی کر ہاں میربانی ایک بات سنو موبائل آپ کا خود ہٹا دو نہیں نہیں اتنا کوئی ایگل کو تھوڑی اٹھانا ہے یہ چیک کرو آپ تو دوستو آپ میں اس کو کرتا ہوں اون بیسے کافی اچھا کلر ہے یہ دیکھو بیسے میں آپ کی کنفیوجن دور کر رہا تھا یہ بیسے پیٹس چینل ہے یہ کوئی انبوکسنگ والا نہیں ہے آپ نے جو کومنٹس کیا نا آپ کو بتا رہا تھا تو یہ اور موائل بھی ہمارے پاس آ گیا پرو تو کافی اچھا ہے یہ ویلوگنگ کے لیے بھی آپ کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو ہمارا نیو وائل کیسا لگا ہے اور سمت بھائی کو کیسا کاٹ ہے آج بچ گئے ہو آپ بچ گئے ہو شکر ہے تو آج کے بھی لوگ بھی یہ انٹ کرتے ہیں باقی آپ کو ویڈیو پسند ہے یوں لائک شیئر سبسکرائب کرنا مات بولنا ملتے ہیں اگلے والے ویلوگ میں آج کے لیے اللہ